نینو مدنرکت رہے یہ اوگت نام کبیر بیڑا پار لگایا ہوں صورت سروور تیر دو نینو بچ کمل ہے اجل ہی رمبر دھام شیس سے سپون رٹت ہے جنہوں نے پایا رام اب پرماتمہ کہتے ہیں کہ جن منتروں کو تم جاپ کرتے ہو کہتے ہیں یا رام 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 یا اوم 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 اب پرماتمہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ایک جیب اور سیس ناغ کے دو جیب ہیں اریک ہزار اس کا مو ایک بار میں دو ہزار جاب کر رہا رام رام اوم اوم عریبتہ ہے اس نے نہ پا جائے کیونکہ وہ نام نہیں صحیح دو پرماتمہ پرابتی کے ہیں ان کے پاس اور تمہارے ایک جیب ایک جیب تو تم کیسے اس مالک کو اس نے ٹھٹکا پا لوگے ہم بتاتے ہیں اس منتر سے اس پرماتمہ پرابتی ہوگی نینوں مد نرکھت رہے ہیں اوگت نام کبیر بیڑا پار لگائے ہوں سرت سروور تیر دو نینوں بچ کمل ہے اجل ہرم بردھام سیس سینس پن رٹت ہیں جنہوں نے پایا وہے رام سینس اٹھا سینہ گئے یہ چوبیسوں پر چوکے تیتیسوں پر طلب ہے کوئے بکرہ کوئے بھوکے اب یہ بات ایب سمجھنا ہوگی آپ کے سینس اٹھا سینہ گئے اور چوبیسوں پر چوکے تیتیسوں پر طلب ہے بنے کوئے بکرہ کوئے بھوکے پرماتمہ کی عمروانی بتاتے ہیں کہ اٹھاسی ہزار ریسی بھی پار نہیں ہوئے کیونکہ ان کا گیانہ اپنا دیکھ لیا اور چوبیسوں پر چوکے یہ چوبیس آتار بتائے جاتے ہیں کہتے ہیں ان کی بھی بریانماتی اور تیتیس کروڑ دیوتا بتاتے ہو تیتیسوں پر طلب ہے بنے کوئے بکرہ کوئے بھوکے سینس اٹھا سین پانچ میں پتچیسوں کو میں پوچھے یہ تو ستھر ہے نہیں کبے مقام کبے کوچے دسمہ جو اوتار ہے وہ ہی مالے کا نیری بہت تک گھتے کھاویں گے ست گرو کہیں کبیر ایمالے کا نیر کی اکرہ جیسے پہاڑ کے اوپر جبردست ورسہ ہوتی ہے تو وہ جل تھوڑی دیر ٹھک گیا بس ورسہ ہوگی اتنے باقی پھر نیچے آ جاتا ہے ارثات ایک بار تو یہ اونچ پد پرابت کرتے ہیں آوتار بن کر آتے ہیں اور پھر چوراسی لاکھ یونیوں میں بٹکتے رہتے ہیں گریب داس جی پرماتمہ کو آکھوں دیکھ کر بتا رہے ہیں اس کی ساری مہیمہ کو ناشت گرو جن نی جنیا جا کے مائن باپے پرنڈ برمن سے رہیت ہے ناوان تین نو تاپو سبد سندے سا کہتے ہوں بھین بھید بیچار ان کو مایا جانیو یہ نو دس ماں اوتارے سبد سندے سا کہتے ہوں بھین بھید بیچار ان کو مایا جانیو یہ نو دس ماں اوتارے یہ کال کا جال ہیں نو دس اوتارہ ہوں گے کال کے جال ہیں کال کی مایا سے ہیں یہ اب مایا کیسے جال کیسے ہے کہ جیسے شریف کرسن نے کن سمار دیا اور شریف کرسن ویشنو اوتار تھی اب پورا مانو شریف کرسن جی کو ہیرو مانکے اور بھگوان مانکے سمرت سکتی مانکے کیونکہ کنس جیسا دوشت رادہ سب کو دکھی کر رہا تھا اس کو مار دینے سے سب نے راحت کی سانس لی اور سارے کے سارے شریف کرسن جی ارف ویشنو جی کے اوپر آسکت ہوگئے کہ تو بھگوان نے پڑیا ہے یو تھا جال سبت سندے سا کہتے ہوں بھن بھن بھیج بچارے اس کو مایا جانیو یہ نو دس ماں اوتارے نو آلیت دس ماں اور آوکت ہے سارے کال کے جال ہیں اور یہاں اتنا اس تطوہ گیان کے عباو سے ہے یہی پرانی اتنا نیچ ہو جائے ہیں نا آگا پیچھا دیکھتا مایا مایا جیسے اب ورطمان میں کے ستھی تھی گزری ہے کسی بیقصیتر میں دیکھ لو کسی رازنیتان دیکھ لو کی تو یہ گھٹالے ہو رہے ہیں کسی بیقصیتر میں دیکھ لو مایا کو میں اتنا نہیں دے ہوگے آگا پیچھا عزت بیجتی کچھ نہیں رہی اور اتنے انیائی ہوتے زارے ہیں ورطمان کے جتنے ادھیکاری کرمچاری ہیں وہ آگا پیچھا نہیں دیکھتے اور ایک بار ایسی ستھی تھی ان رازنیتاؤں کی یعنی اکسیتریوں کی ہوگی تھی یہ بہت دوشت ہوگئے تھے اس میں اوپر تکال نے بیجیا پرسو رام جی اور پرسو رام نائے یہ ایسے کٹے جیسے ورکس نے کٹے ہیں پتے زیادے آگر ہیں اب یا آدمی یا تک گیانت مانے نہیں پھر کال کے پاس یہ سمادان ہے کی تا فلڈ آ جائے گی کی تا اور وہ کم پا جائے گا نہیں سما رہے گا یا پھر یہ دس ماہ اوتار آوگا نیک لنک اور پھر ان سب نے کٹے گا جیسے پرسو رام نائے کٹے تھے تلوار لے کر آوگا بہت بڑی اور سب نے کٹے گا کیوں راجیوں تو ماننے کوئی نہیں ہے ماننے جو گر رہے ہیں کونی گیان سے مانتے ہیں اب یہ گیان ایک بار سب کو مناوے گا تو یوداس کے دوارہ پرماتمہ نے گیان پرسار کروایا ہے یہ پورے ویسوے میں پھل لے گا اور اس گیان کیا دار سے پھر دیکھیو آپ کر کے دکھائیو دو نمبر کا کام لے کر دکھانا رشوت ہے ایسی نوکتی جیر دکھائی دے گا آپ کو کیونکہ ہم گیان ہین ہوگے دھاتن گیان رہا نہیں ہم کٹی آگا پیچھا نہیں دیکھتے ویسو کھا رہے ہیں یہ دو نمبر کا کام کر کے اور مایا کے پیچھے دوڑ کے تو پھر وہ کہتے ہیں دس ماہ آوٹار آوگا وہ پھر ایسے کٹے گا کرسن کنیا رام ہے یہ بلی باون آوٹار ارنک سپو نرسنگ ہے یہ کال کے ویستار وہ تو اچل انو پہ ہے نوری دے سریری وہ پرمات مات نوری شریر والا ست لوک میں ویرازمان ہے اور کرتا ہو ہو آوٹر یہ کال کے رگو بیر کہتے ہیں بھگوان بن کے آوٹری آوٹار دارت کرتے ہیں یہ کال کے رگو بیر درتا کو کرتا کہیں بڑا اندیسہ وہ ہے پارس پد بھیٹا نہیں جس کو کہیے لو ہے لوک الوکم دیپے سب پورن پد پرکاس ہے دھول درنی سب جاویں گے تھر ریسی آکاش آپ پرمات مات بتاتے ہیں کہ ہم کیسے ستر گر گیا ہمارا ہم ست لوک سے جب آئے آپ لال تھے لال آپ ہنس تھے آپ کسی کا برا نہیں کرتے تھے آپ پس میں پیار میں رہتے تھے پیار سے لیکن کالن یا بات سواوہ نہیں کیونکہ یہ اگر یہاں بجلت نہ ہوئے دکھی نہ ہوئے ان کے اندر کوئی وکار نہ گسوڑے تو یہ بھگوان بجلیں گے تو ہمیں دکھی کرنے کے لیے ہمارے لیے اس نے ساری ورستہ کر رکھی ہے جب تک ہمارے اندر ست لوک سے آئے زب ہم سکتی بگتی سے پریپورن تھے پھر اس نے ہمیں رکھا اپنے ست لوک اس اوپر کے لوک میں برہم لوک میں وہاں اس نے بڑے سندر پدارت بنا رکھے ہیں بڑا ناچنا گانا اور مارمت بنا جئے کوئی شتری پرس یہاں کے اور ایک دوسرے کو وہاں پھر رکھ دیا ٹیکس کہ تمہاری پنجی میں اس ورطل میں رہو گئے تو یہ یہ کرایا ہے اس میں رہو گئے یہ اس کا چارجز ہے تو ہمارے پنج ختم جب ہو لیے پھر اس نے آپ پرتوی روپی جیڑ بنا رکھی ہے یہاں پٹک دیئے اب کیا بتاتے ہیں میرے ہنسہ بھائی ہنسے روپ تھا جب تو آیا کبیر پرمیشور جی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ میرے ہنسہ بھائی یہ میرے ہنس ہے میرے لال تو ہنس تھا جب تو یہاں آیا اپنا شروپ بھول میں بھولیا تاتے جیب کہایا میرے ہنسہ بھائی ہنسے روپ تھا جب تو آیا تو وہاں سے آیا تیتنا بھیکاری نہیں تھا اور اپنا شروپ یعنی تُو کون ہے کہاں سے آیا ہے یا بھول جانے سے تُو یہاں جیو بنی گئے کہ روٹی کھاتے رہا دوڑتا ہے پھر ہی نکلی بھگوانا آگے اب کیا بتاتے ہیں لال سے ہیرہ بھائیہ ہیرے سے بھائیہ موتی موتی سے سیسا بھائیہ جب بسریازات اور گوت کہ لال تے تو ایرہ بنی گیا ایرے تے پھر موتی بنی گیا یا ستیوگ مذہب آتے ہیں پرانی تو وہ بھی بہت کلیوگ مذہب ستیوگ مذہب جنم لیتے ہیں وہ بھی بہت اچھی سانت سبھاؤ کے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اتھارت بھگتی جان نہ ہونے سے پرمیشور کا صحیح مارگ نہ ملنے سے اور کہتے ہیں پھر تو موتی سے سیسا بھائیہ کیونکہ تم بسر گیا ذات اور گوت جو کہا رہا ہے تو ذات گوت بھول رہا ہے اور یہ اتھارت گیان کو ست لوگ کو تو بھول گیا یہ اتھارت بھکتی بھول جانے سے تم سیسا بن گیا پھر کیا بتاتے ہیں سوننے سے چاندی بھائیہ آپ اتنی ڈی ویلو ہو گیا آپ کی اتنی ڈکرید ہو گیا آپ کی ویلو سوننا تھا جب تو آیا پھر سوننے سے چاندی ہو گیا اور چاندی سے پھر تو رانگ بھن گیا ہوئے ہوئے اب جیو بھنکہ ہم رانگ بھن گئے سوننے سے چاندی بھائیہ چاندی سے بھائیہ روپ یا روپ روپے سے سیسا بھائیہ جانیا نہیں سروپ جشت بھائیہ تامبہ بھائیہ یومن ہو گیا رانگ اور سبد محل جانیا نہیں ناہک دھارا سانگ کہ جیسے سوانگ دھارن کرنا یعنی ایک سادو کا روپ بنا کر ڈاڑی دوڑی بڑھا کر ڈاڑی بھول رکھوا کر یا گھوٹ گھوٹ مونڈ منڈوا کر لال پیلے کپڑے پیر کر چل دیا پرماتمہ پانے کہتے ہیں تجھے گیانتے کے آئیں کہا ہے نہیں اور سانگ بنا رہا تو سنت بن گیا چود میں پرکی کہوں پندر میں پر میل سول میں پر میں سندو ہے مان سروور کھیل کوڑی گٹی سنکھلے ہے دریاؤں کی جھالے ان باتوں کیوں پائیے کر ستگرو نظر نیہا لے اب جیسے کوئی سنت بن گیا ماتمہوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس نے ایسی صدی دکھا دی جیسے آگسترشی نے ساتوں سمندر پی لیے ایک گھونٹ میں اور گورک نات جی نے جو ہے ایک پہڑ تھی پہڑی تھی اس کا اپنی شدی سے سونا بنا دیا پرماتما کہتے ہیں یہ تو جیسے اس پرماتما روپی سکتی کی بھگتی کی جھال ہے اور اس جھال میں یہ سنکھلے یہ گھگے چگے ہیں یہ لوگ سمندر جب جھال مارتا ہے نیچے سے سائیکلوں آتا ہے تو وہ نیچے سے نیچے سے جو ہے نا موٹی ہیرے اور سنکھ باہر پھینکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سنکھلے سے سیپ کے ٹکڑے سے کھوکے تو پرماتما کہتے ہیں جو تم بھگتی کی جھال سمجھ رہے ہونا یہ ردی سی دی دیکھ کے یہ تو سنکھلے ہیں سنکھلے آپ نے دیکھیں گے جیسے ورسہ ہو جاتی تھی نا اس میں ہم نے دیکھا کرتے ہیں گول گول سفید سفید چھوٹے چھوٹے اس نے چڑیا کی پچن کایا کرتے ہیں تو وہ سنکھلے سے کہتے ہیں یہ تو ایسے سنکھلے ہیں یہ وہ سیپ والے موٹی نہیں ہیں یہ لال نہیں ہیں دو سدھیاں دو سادنا تم کر رہے ہیں یہ وہ وستو نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں گٹی کوڑی گٹی سنکھلے یہ تو کوڑی گٹی کنچے اور یہ سنکھلے سنکھلے یعنی سنکھ سے یہ ہیں یہ موٹی نہیں ہیں جس کو تم موکش روپی موٹی مان رہے ہیں وہ سادنا تمہاری نہیں ہے کوڑی گٹی سنکھلے یہ دریاؤں کی جھالے ان باتوں کیا پائیے کرسط گرو نظر نیہالے کہتے ہیں ان طرح تم اپنے آپ میں بڑے پھرتے ہو نا ویدوان ان باتیں کچھ نہ ملے گا اس طتو درسی سنکھ کو نظر نیہال کرو گیتہ جدہ نمبر چار کے سلوک نمبر چون تیس میں کہا ہے کہ اس طتو درسی سنکھ سے اس طتو اگیان کے بارے میں پوچھو اور ان کو ڈنڈووت پرنام کرنے سے کپٹ چھوڑ کے بھی نمرتہ پور وقت پرسن کرنے سے وہ طتو درسی سن تجھے اس پر ما تم تطاو کا گیان کراؤں گے اب کیا بتاتے ہیں گٹ میں سوک سلسلہ یہ سوٹ تک بڑیا اندھیرے یہ دم گنٹی کے دیے تُو پھیر سکے تو پھیرے اب جا سکے